تحریک انصاف کے گمنام کارپنوں کے نام ایمکی ایم کے بانیوں قائد جناب عطا حسین کا پیغام ای ٹی آئی کے گمنام مگر سچے چاہنے والو سلام و عداب آج میں اپنے اس ٹوئٹ کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے گمنام مگر سچے چاہنے والے لاکھوں کارکنوں سے مخاطب ہو کر ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ آج جس ذہنی کرب و عذیت کا شکار ہیں اس کا مجھے بہت اچھی طرح اندازہ ہے کیونکہ جس ایمکی ایم متحدہ قومی مومنٹ کی بنیاد میں نے پینتالیس برس قبل رکھی تھی اس ایمکی ایم کے لاکھوں گمنام اور سچے کارکنان بھی گزشتہ تیز برسوں سے زائد عرصے سے اسی طرح ذہنی کرب و عذیت کا بار بار شکار ہوتے چلے آ رہے ہیں آج وہ پہلے سے زیادہ ذہنی کرب و عذیت کا شکار ہیں مگر وہ پھر بھی ثابت قدم ہیں پی ٹی آئی کے دمنام کارکنوں آپ کو میری اس بات کا براہ کرم کوئی منفی اندازہ ہرگز نہیں لگانا چاہیے کیونکہ آپ کو اس ذہنی کرب و عذیت اور کٹھن حالات کا سامنہ آج پہلی بار کرنا پڑ رہا ہے اور میں آپ کے اس کرب و عذیت کی وجہات سے بھی اچھی طرح واقف ہوں آپ کو یقیناً اس بات کا دلی صدمہ پہنچا ہے کہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی بہت بڑی اکثریت میں آپ کے لیڈر جناب عمران خان کو اس کڑے مشکل اور امتحان کے وقت ساتھ چھوڑا جب عمران خان کو ان رہنماؤں کے تعاون کی سب سے زیادہ ضرورت تھی پی ٹی آئی کے دمنام کارکنوں مجھے آپ کے دکھ غم اور ذہنی کرب کا اس لیے بھی خوب اندازہ ہے کہ میرے پیارے پیارے مخلص تارکنوں کو اس سے زیادہ بدترین ریاستی مظالم دکھوں اور غموں کا بار بار سامنا کرنا پڑا انہیں چھاپوں گرفتاریوں برسوں تک لا پتہ کیے جانے ہزار کارکنوں کے معورہ عدالت قتل دربدری روپوشی اور جلہ وطنی کا کرب جھلنا پڑا مگر وہ ڈٹے رہے اور سبر استقامت سے تمام تر مظالم اور اضمائشوں کا سامنا کرتے رہے آپ کو یہ سن کر شاید حیرت ہو کہ انیس جون انیس سو بانوے کو ایمکی ایم کے خلاف شروع کیے جانے والے فوجی اپریشن میں ایمکی ایم کے جن سیکڑوں کارکنوں کو لا پتہ کیا گیا تھا ان میں سے درجلوں کارکنان اکتیس سال کزر جانے کے باوجود آج یعنی دو ہزار تئیس تک لا پتہ ہے جبکہ سیکڑوں کارکنان کئی برسوں سے جھوٹے مقدمات میں جیلوں میں قیدوبندی عذیتیں جھیل رہے ہیں مگر وہ آج تک ثابت قدمی اور صبر و استقامت سے ان تمام تردکو عذیتوں اور مسائب و مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں میں خوب جانتا ہوں کہ جس طرح انیس سو نوے کے آواخر سے آج تک ایمکی ایم نے سے لوگوں کو توڑ کر ایمکی ایم حقیقی ایمکی ایم حاجی کیمپ پی ایس پی ایمکی ایم پاکستان پی آئی بی گروپ اور پھر ایمکی ایم بہادر آباد گروپس بنائے گئے اور پھر ان گروپس کی ناکامی کے بعد ان میں سے بیشتر گروپس کا انزمام کرائے گیا اسی طرح تحریک انصاف کو توڑنے کے لیے اس میں استحقام پاکستان پارٹی نامی گروپ پی ٹی آئی پارلیمنٹیریانز گروپ اور پی ٹی آئی نظریاتی گروپ بنائے گئے پی ٹی آئی کے جن رہنماؤں نے پی ٹی آئی سے بشمول جناب عمران خان دہشتگرد ملک دشمن اور ملک کے غدار قرار دیے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے گمنام کارکنوں آج آپ کو اصل انکیئن عرطاف حسین اور اس کے وفادار دمنام کارکنوں پر لگائے جانے والے پیشتگردی بھتتہ خوری بوری بن لاشو ملک دشمنی و غداری کے جھوٹے من گھڑت اور بے بنیاد ارزامات کی اصل حقیقت کا خوب اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جو جو رہنماؤں اور کارکنان بکتے اور چھپتے نہیں ان پر اسی طرح کے جھوٹے ارزامات تھوپ دیے جاتے ہیں اور دنیا میں ان کی ایمیج کو خراب کیا جاتا ہے اسی طرح جو کارکنان اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ڈٹے رہتے ہیں جمع رہتے ہیں اور اپنا سودا نہیں کرتے ان کا مقدر جیل جلاوطنی روپوشی یا خاموشی ہو جانا بنا دیا جاتا ہے پی ٹی آئی کے گمنام کارکنوں اب آپ کو اس بات کا بھی بہت اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اصل ایم کیو ایم الطاف حسین اور اس کے وحدار ساتھی نہ تو دہشتگرد ہیں نہ ہی ملک دشمن ہیں میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ بھی ایم کی ایم کے گمنام اسیر جلاوطن اور ثابت قدم ساتھیوں کی طرح ثابت قدم رہیں مجھے بہت خوبی اندازہ ہے کہ یہ وقت بہت مشکل کٹھن اور سخت انتہان کا ہے مگر آپ سب کو اس انتہان کا ثابت قدمی سے سامنا کرنا ہے اور سبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام وفادات رہنماؤں اور کارکنان کو اس انتہان میں استقامت عطا فرمائے آمین سما آمین فقط آپ کے لئے دعا کو عطا فرسین لندن 28 جولائی دو ہزار تیس